ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل اپچان نسکے میں دوستو ہم اپچان نسکے چینل میں روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو اپڈیٹ کرتے ہیں یدی آپ اپچان نسکے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپچان نسکے چینل کو سسکرائب کریں جس سے آپ آسانی سے روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو سپنے تو سبی لوگوں کو آتے ہیں تتھا ہمارا ہر سپنا ہماری بھویسے سے جڑا ہوتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یدی کسی ویکتی کو سپنے میں بھگوان کے درسن ہوتے ہیں تو اس کا ارز کیا ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے سپنے میں دیو دیبتا کو دیکھنا سپنوں کا رہ سے جاننے کے لیے سب ہی منوش سے بڑے اُسسک رہتے ہیں سپنا ایک ایسا مادھی میں جو منوش کو سب اصب ہونے والے کاروں سے اوگت کراتا ہے سیدیوں سے منوش سے دورہ دیکھا گیا ہر سپنا ایک رہ سے میں سپنے کی طرح ہی رہا ہے کچھ سپنے بڑے ہی بچیتر ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے منوش سے کے من میں انیک پرکار کے پرشن آتے ہیں تتھا انہیں ان کا جواب نہیں مل پاتا ہر سپنے کا مہتو کچھ خاص ہوتا ہے پرتیک ویکتی الگ الگ پرکار کے سپنے دیکھتا ہے جو ویکتی سپنے میں دیو دیبتاوں کے درسن کرتا ہے ان کے جیون کی تمام پریسانیاں سمابت ہو جاتی ہیں جوتیس ساسٹر کے انوشار سپنے میں دیو دیبتاوں کو دیکھنا بہت ہی سب مانا گیا ہے اس سے ہمیں یہ سنکیت ملتا ہے کہ ہمارے جیون میں چل رہی پریسانیوں کے انت کا سمیں نکٹ آ رہا ہے تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں یہ دی کسی ویکتی کو سپنے میں کریس مہگوان دیکھیں تو اس کا ارز کیا ہوتا ہے یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کریسان جی کو گوپیوں کے بیج رہنا کافی پسند تھا یہ دی کسی ویکتی کو سپنے میں بھگوان کریس نے دیکھتے ہیں تو اس کے پریم سمبندوں میں بردی ہوتی ہے اس کے بعد جانتے ہیں یہ دی کسی ویکتی کو سپنے میں بھگوان رام دیکھتے ہیں تو اس کا ارز کیا ہوتا ہے سپنے میں بھگوان رام کو دیکھنا بہت ہی سو مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دی کسی ویکتی کو سپنے میں بھگوان رام دیکھتے ہیں تو اسے سفلتہ عوشتے ملتی ہے آئیے آپ جانتے ہیں یدی کسی ویکتی کو سپنے میں بھشنو بھگوان دیکھتے ہیں تو اس کا ارث کیا ہوتا ہے یدی کسی ویکتی کو سپنے میں بھگوان بھشنو کے درسن ہوتے ہیں تو یہاں بہت ہی صوب مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس سے ویکتی کو سفلتا ملتی ہے اس کے بعد جانتے ہیں سپنے میں یدی کسی ویکتی کو بھگوان صف کے درسن ہوتے ہیں تو اس کا ارث کیا ہوتا ہے سپنے میں بھگوان صف کے درسن بھی بہت صوب مانا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس سے مانشتر کی مانشک سانتی میں بڑھوتری ہوتی ہے آئیب جانتے ہیں سپنے میں بھگوان بھرمہ کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے جو لوگ سپنے میں بھگوان بھرمہ کو دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس بیکتی کا اچھا سمیں آنے والا ہے آئیب جانتے ہیں سپنے میں ماں درگا کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سپنے میں ماں درگا کو دیکھنا بہت ہی صوب ہے اس سے بیکتی کو یدی کوئی پرانا روگ ہو تو وہ روک دور ہو جاتا ہے یہ دیکھ اسی بیکتی کو سپنے میں ہنوان جی رکھائی دیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کا ارض کیا ہوتا ہے جس لوگوں کو سپنے میں ہنوان جی کے درستن ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس بیکتی کے سترکہ ناس ہوتا ہے آئیے اب جانتے ہیں سپنے میں ماں سیتا کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے جو لوگ سپنے میں ماں سیتا کے درستن کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس بیکتی کو پہلے کسٹر مرتے ہیں پھر اس کی کافی سمردھی ہوتی ہے آئیے اب جانتے ہیں سپنے میں ماں لکسیمی کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے یدی کسی ویکتی کو سپنے میں ماں لکسیمی کے درسن ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس ویکتی کو دھنداننے کی پرابتی ہوتی ہے آئیے اب جانتے ہیں سپنے میں ماں پارواتی کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے یدی کسی ویکتی کو سپنے میں ماں پارواتی کو دکھائی دیتی ہیں تو یہاں بہتی سب مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ سپنے میں ماں پاروٹی کو دیکھتے ہیں انہیں سفلتہ اوش سے ملتی ہے اس کے بعد جانتے ہیں سپنے میں ماں سرسطی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یدی کسی بیکتی کو سپنے میں ماں سرسطی دکھائی دیتی ہیں تو یہاں اس بیکتی کے لئے سب سنکیت ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ بیکتی کا بھول سے سکرد ہوتا ہے آئیے اب جانتے ہیں یدی کوئی بیکتی سپنے میں نارد جی کو دیکھتا ہے تو اس کا ارز کیا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سپنے میں نارد جی کو دیکھنا بھی سب ہوتا ہے اس سے ویقتی کو کہیں سے سب سماجر کی پرابطی ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری دوارہ بتائی گئی یہ سبی باتیں پسند آئی ہو تو آپ ہماری چینل اپچان نوزکی کو سبسکرائیب لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں